بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں داستان غازی آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے بہادر کی کہانی لیے حاضر ہوئے ہیں جس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ یقیناً بہت بیتاب ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں بہادر سپائی اور سپا سالار ترکت غازی کے بارے میں کہ جن کی بہادری سے دشمن کامتے تھے ترکتلب ان جنگجوہوں میں سے تھے جنہوں نے ترک رہنمہ ارتغرل غازی کے شانہ بشانہ بیسو لڑائیوں میں حصہ لیا اور سلطنت عثمانیہ کے بانی ارتغرل کے بیٹے عثمان اول کے ساتھ اینہ گول کی جنگ لڑی سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد وہ عثمان غازی کے عالی کمانڈروں میں سے ایک بن گئے انہوں نے عثمان اول کی خدمت میں کہیں جنگ لڑی اور بارہا زخمی ہوئے اس کے علاوہ عثمان غازی کے بیٹے ارحان غازی کے ساتھ بھی لڑتے رہے ارتغرل غازی جب مشکل ترین حالات میں اپنے قبیلے کے غداروں کے ساتھ لڑائی رکھتے ہوئے سلیبیوں اور منگول دشمنوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے تو جان نصاروں میں ترگتلب پہلی صرف میں کھڑے تھے ارتغرل غازی کے ساتھ بے شمار جنگو میں حصہ لیتے ہوئے اکثر زخمی ہو جایا کرتے تھے عثمان اول کے دور میں ابتدائی عثمانی جنگو کے دوران ترگتلب کو 1299 میں اینگول بیجا گیا اور انہوں نے یہ علاقہ فتح کر دیا یہ علاقہ کچھ دیہاتوں سرسبز باغات اور بازاروں پر مشتمل ایک خوبصورت جگہ تھی اس کے بعد عثمان اول نے ترگت کو یہاں کا گورنر بنا دیا اس علاقے کو ترگت کی سرزمین کہا جاتا تھا برسا کے محاصرے کے دوران ترگتلب نے عثمان کے جنگجو میحال غازی کے ساتھ مل کر تیرہ سو پچیس اسوی میں اترانوس قیسل کی فتح میں حصہ لیا ترگتلب نے سلطان کے اہد حکومت کے دوران برسا پر عثمانی فوج کی فتح میں اہم کردار ادا کیا اس کے علاوہ ترگتلب نے برسا کی فتح کے دوران عرحان غازی کے ساتھ کہیں جنگو میں حصہ لے کر اپنے باپ دادا کی عثمانیوں کے ساتھ وفاداری کا مو بولتا سبوت دیا برسا کی فتح جو کہ تیرہ سو چھبیس اسوی میں عثمانیوں نے اپنے عظیم جذبہ جہاد اور بہترین جنگی چالو سے کی اس فتح کے دوران عرحان غازی کے ساتھ ترگتلب بھی شامل تھے اب بات کرتے ہیں ان کی شہادت اور تدفیم کے بارے میں تیرہ سو پچیس اسو میں ایک قلعہ کو فتح کرتے وقت وہ اس حالت میں شہید ہوئے کہ قلعہ ان کے ہاتھ میں تھا اور سینے سے خون بے کر رہتی جنگی کو سہراب کر رہا تھا ارطور الوازی کی قبر کے ساتھ ان کی قبر اعزازی ہے باقی ان کی قبر کے بارے میں تاریخ میں کوئی معلومات ہوئی ہوتی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دیں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینوں داستان غازی کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ